موسیقی سٹی پارٹی ٹو کی سپیشل ایڈ ٹرانسمیشن بڑی اید بڑی خوشیہ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور مہمان اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی جو اید ہے اس کو ہم خوشگوار بنائے ہوئے ہیں ابھی جو ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان موجود ہیں ان کا تعرف کرواتی چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں برابری پارٹی کے چیرمن اور اس کے ساتھ ساتھ ایز ایسنگر بہت بڑا نام جواد احمد صاحب سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم تھانکیو سو مچ پر گیونگ اسی پریشیس ٹائن اور اس کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے سادیا سوہیل رانا صاحبہ ایم پی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسلام علیکم سادیا صاحبہ علیکم سلام سب سے پہلے تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت اید مبارک اللہ تعالیٰ سب کی اید بہت خوشیوں بھری گزارے آمین آمین انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ کون نہیں جانتا بنام سرکار سٹی 42 چینل 24 ہمارے بڑے دبنگ قسم کے آنکر زہیب سلیم بات پورا نام لیا دیکھ لیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم زہیب والیکم سلام روما تینکیو سو مچ آپ کو بہت بہت اید مبارک اور آپ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم آنا چاہیں گے جواد احمد صاحب کی طرف سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسا رہا آپ کا اید کا پہلا دن قربانی کی یا کرنی ہے یا تیسرے دن کرتے ہیں کیا شیڈیول کیا سکیجول رہتا آپ کا یہ اصل میں نا کرونا کی وجہ سے خود تو نہیں قربانی کر رہے ہیں وہ جو ہوتا نا آپ کسی کلیکٹیو لی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ اجتماعی قربانی تو وہی کیا ہے دن تو ایسے گزرا جیسے ہمیشہ سے گزرتا ہے اید کا وہی اید کی نماز اس کے بعد جو آپ اپنے گھر میں وہ شیر خورمہ کھاتے ہیں اور چینے کی چاٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں پھر پہلے دن تو آپ گوشت اتنا نہیں کھاتے جانتنا آپ بگلے دن کھاتے ہیں اس کی کیا رہیت ہے بعض لوگ پہلے دن بھی گوشت اتنا ہی کھاتے ہیں میرا خیال ہے وہ جلدی جلدی قربانی کر کے فوراں جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کھانا کھانا کھا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شک ہے مجھے یہ ہمیں باتے تو نہیں لگا رہے ہیں نہیں نہیں یہ لگ گئی آپ کو اس کا مطلب ہے آپ اسی ہی کٹیگری میں سے جوال بھی ہمیں لگاری باتیں نہیں صحیح اچھا تو آپ نے اس اید پر بھی چلیں شیر خورما وغیرہ کھا لیا کھلے جی کھانے کے شوکین ہے کھاتے ہیں کھلے جی نہیں وہ جو ہوتا ہے نا ہپرا ہاں ہوتا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے صحیح ہے دل اچھا لگتا ہے اور یہ اس طرح کھالے جی نہیں الگردے دل گردے دل تو مای سے ہی ہمارا جواد بھائی کہی ہے کیا شروح سے میرا دل ماشے شروع سے آپ کے ساتھ میں چھوٹے ہوتے سے میں ان کا بہت بڑا فین چھوٹے ہوتے نہیں مطلب مت کبھی آپ کیا گیا سارے مطلب سارے جواب لڑک بان میں بڑے بھائی ہیں اور میں شروع سے آئیں کہ اچھا میں بھی بہت شوق سے گانے بہت سنتی تھی اور میں نے میشنا جواب بھی کو بتایا جوابی وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جناب وہ گانے جو ہے نا وہ ever lasting ہیں آج بھی سنو تو وہ بڑا مزا آتا ہے خیر سادیا صاحبہ آپ کی کیا مصروفیات رہی پولٹیکل حوالے سے بھی اور ویسے گھر میں کیا مصروفیات رہی پہلے دن تو جب قربانی ہونے کے بعد میں تو گوش بھی خود تقسیم کرتی ہوں کھانا بھی پورا بناتی ہوں دنر پہ میری پوری فاملی میری طرف انوائٹیڈ ہوتی ہے تو کشمیری ہونے کے ساتھ جو ہم اچھے کھانے کھانے کے شکین ہوتے ہیں تو ہم خود موسطاریف کر رہی ہوں کیا کروں ان کو وہ بتا رہے نا کہ رانا بھاجن کا نام ہے نا آپ رانا نہیں ہے ہاں وہ رانا راج پوٹ جو ہے وہاں سوزرال ہے میں خود بٹ نہیں ہوں کشمیری ہونے یعنی دو بٹ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہی خیر کرے اللہ ہی خیر ہی رہے میں وہی تو کہہ رہا ہم شیف پیچھے بٹھا دیا نا ہمارے سے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا آپ کے کر کیا رہا ہمیں نہیں ہم ابھی کر لیتے ہیں بندو بس اس کا بھی کر لیتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں میرا فوکس آرہ شیف پہ ہوتا ہے نہیں آپ کا فوکس میرے پر ہو نا تھی کہ آرہی شیف پیچھے ہیں صحیح تو بس اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے سیاسی بھی آپ کو بتا ہے ہم سیاسی لوگ ہوتے ہیں ہمارے ورکرز بھی ملنے آتے ہیں فاملی بھی اس بار کرونا ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے وہ رہنکیں ہیں اور وہ چیزیں احتیاط کے ساتھ ہیں لیکن فاملی تو میری آتی آتی ہے ورکرز تو میرے بلیف کریں پورے جتنا بھی ہمارے چھ سات آٹھ مہینے گزر گئے ہیں ایک دن بھی شاید ایسا نہیں ہے کہ جب میں باہر نہ نکلی ہوں کیونکہ ہمیں ذمہداریاں سوپ گئیں گے ہیں جو آپ کی نویت ہے اور لوگ نہ آئیں ہوں اپنے مسئلے مسائل لے کے تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہم لوگ تو عوامی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کا اساسہ ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو اس لئے عوام کے لئے دروازے اپنے لوگوں کے لئے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں بس آج کل میں یہ تلکین ضرور کرتی ہوں کہ احتیاط کریں کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی بھی زندگی محفوظ رہے گی بلکل زوہیب سلیم بٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عید بڑی مختلف تھی ڈفرنٹ انداز میں تھی تو آپ کی عید کیسی گزری یہ مت کہہ کہ دفتر میں گزری چامپے کھاکے چامپے کھاکے تو نہیں گزری یہ عید کیونکہ اس پر قربانی نہیں کر سکے وہ اس کی کچھ ریزنز تھی تو عید جنسی ہے پہلا دن سو کے گزرا زیادہ ملنا بھی اس لئے نہیں ہوا کرونا کی وجہ سے زیادہ کوشش کی کہ گھر میں ہی رہیں اور جو گیس تھے ان کو فون شون پہ ہی جو ملنے تیرے شداروں سے ہاں وہ کر لیا اور زیادہ تر سوئی رہے ریسٹنگ موڈ میں زیادہ وہ کہتے ہیں نا ہائیبر نیٹ کرتے رہے اس عید کے اوپر زیادہ باہر نہیں نکلے نہیں ویسے یہ کیا بات ہی قربانی کیوں نہیں کی آپ نے بھی وہ کرونا کی وجہ سے قربانی نہیں کی کرونا کا تھوڑا سا ریزن ہے ویسی کچھ پرسنل ریزن تھا کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ اس وجہ سے قربانی نہیں کر سکے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا جواد احمد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم سب بچے ہوتے ہیں تو عید کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے سب بچے ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنی بچپن کی عید کے بارے میں بتائیں نا کیسی گزری ہوئی ہیں آپ کی بچپن کی عیدیں اور کتنے شوکین ہوتے تھے آپ جانور خرید کر اس کو واک کروانے کے اور کیا ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس ٹائم پر اچھا میں میں سے نہیں کرتا تھا یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن وہ عیدیں بڑی خوشی کی عیدیں ہوتی تھی مجھے یاد ہے ابھی اتنی غربت نہیں تھی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پرابلم نہیں تھے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے اندر کوئی حسد نفرت نہیں ہوتی تھی لوگ اپنے اپنے گھر کے اندر خوش ہوتے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت یاد آتا ہے تو خوشی بھی ہوتی افسوس بھی ہوتا ہے ساتھ آج کل جو ہے تھوڑا سا عام آدمی کے لیے زندہ رہنا اور عزت سے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ہمارا زمانہ تھا کہ وہ ہم واپس لے کے آسکیں کسی طریقے سے بلکہ اس کو بھی امپروف کرسکیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا درویس مجھے تو یہ کافی حالات وہ ٹھیک نہیں ہوتے لگتا آپ کی باتوں میں ایک احساس لگ رہا ہے اور اسی احساس کے پیشے نظر تو نہیں پھر آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور پولٹیکل پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا نہیں حصل میں جب میں کالج میں تھا تو اس وقت میں پولٹیکلی بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ انکلائنڈ ہو گیا تھا اس طرف کیونکہ پیسے تو میرے والدین دونوں پولٹیکل سائنس پڑھاتے تھے اور میں ان کی کتابیں بہت پڑھتا تھا اور بچمند سے شروع کر دیا تھا یہ کام لیکن کالج اندوستری میں آکے مجھے لگا کہ کوئی لیفٹ یعنی بائیں بادوں کی سیاست جائے وہ ہونی ضروری ہے باکستان کے اندر اس زمانے میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو پیپلز پارٹی کے جو ذرفقار علی بھٹو کی جو گارمنٹ تھی اس سے پہلے وہ جا چکی تھی اس کے بعد ضیاء الحق آ چکے تھے اور پھر وہ دور جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس زمانے میں ہم جوان ہو رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے کوئی سر پیر پتہ نہیں چل رہا یہ ایڈالوجیکل کافی مجھے کونڈکشن نظر آ رہی تھی تو اس زمانے میں پھر سوچا تھا کہ یہ ضرور کرنا ہے کام تو جب میں موسیقی میں آیا تو میرے جو دوست ہیں جو پرانے اور ایون میرا جو بینڈ تھا جوپیٹل جو میں انجینئرنگ دوسری لاہور میں پڑھتا تھا تو میں ایک بینڈ میں گاتا تھا لاہور کا بہت بڑا بینڈ تھا جوپیٹلز نام تھا ہمارا ایک آنا بڑا مشہور تھا یارے وئی دوستی ہے بلکل وہ تو آج بھی بڑا ان ہے تو وہ سارے گواہ ہیں پھر میرے گھر والے تو ہیں ہی اور دوست میرے جو ہیں کہ میں اس وقت ہی کہتا تھا کہ میں آخر کار پولیٹیکس کرنی ہے صورت میں تو یہ پارٹی بنانے کا البتہ میں نہیں تھا میرے ذہن میں مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی اس طرح کی پارٹی ہوگی اس وقت بھی جو آم لوگوں کی بات کری ہوگی لیکن جب میں نے دیکھا آگے دوہزار تیرہ کے بعد سے جب میں نے سوچا کہ اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کوئی پارٹی ایسی تھی نہیں جو آم لوگوں سے ہی اٹھے آم لوگوں کو لیڈرشپ میں لے کے آئے اور آم لوگوں کو الیکشن لڑا آگے پارلیمنٹ میں لے کے جائے تو پھر میں نے سوچا کہ اپنی پارٹی بنانے پڑے گی تو اس لیے یہ ایڈیا طبقہ تھا اور ایمپلیمنٹ پھر آہستہ آہستہ صحیح ہے سادیا سوہل صاحبہ آپ تو سیاسی طور پر متحرک رہتی ہیں اور ایکٹیوٹیز بھی آپ کی اسی حساب سے ہوتی ہوں کی لیکن جب اید اور اس طرح کے تہوار آتے ہیں اور پھر آبیسلی گیدرنگز اور فیسٹیوٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو پھر کیسے دونوں چیزوں کو منز کرتی ہیں اچھے دیکھیں مینجمنٹ تو اب اتنے سال ہو گئے ہیں کہ سیکھ لیے ہیں اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے مینج کریں اور پیورٹی سیٹنگ کریں سب سے پہلے تو میری ذمہ داری بیں گا پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور میرے پاس تین چارے جارے ہیں اور جو آرٹس سپورٹس پنٹ کی مچھر پرسن ہوں ترجمان حکومت بنجاب ہوں ان کے علاوہ جو میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ اپنے کام کو میری اولیت اور گھر اور فائملی بھی ہاں اس میں جو ٹائم سیکریفائز ہوتا ہے وہ میری اپنی ذات کا ہے صحیح وہ نگلیکٹ ہوتی ہے کہ میں اپنی صحت پر یا وہ اوک پہ یا کوئی ریٹین نہیں بنا پاتی صحیح برحال لیکن منیج کر لیتی ہوں الحمدللہ آج تک کامیابی سے منیج کیا ہے گھر والے بھی خوش ہیں کام والے بھی خوش ہیں بس آپ خود کو تھوڑا سا سائٹ پر آگیتی ہیں یہاں لیکن جہاں آپ نے جواز سے پوچھا بچپن کی عیدوں کا تو تھوڑا سا میں بھی اس کا ذکر ضرور کرنا پسند کروں گی اچھا میں تو I'm a very great animal lover مجھے تو جانروں سے سب ایک چھپکلی سے سوڑی سی میں درتی ہوں باقی میرے دنیا کے سب سے بڑے anaconda کو anaconda کو یہاں پیار کیا ہوا ہے وہ مجھے پتا ہے وہ بچاری مجھے درتی ہوں گے اتنی بڑی چیز ہے اور میں اس کو دیکھا ہوں حالانکہ وہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن میں دنیا کے سب سے بڑے anaconda کو سر پہ پیار کیا ہوا ہے میں شیر چوے ساں کسی چیز کو گھبراتی نہیں ہوں خطرناک سے خطرناک کتا کھڑا کر دیں پانچ من میں بھی دوستی بھی گھراتی ہوں میں آپ کو چھپکلی سے ڈال لٹ صرف ایک چھپکلی ہی ہے ذرا گھن آتی ہے باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میں تو بکری آج آتے ہیں میں تو اتنی انوال ہو جاتی ہوں آج کی ڈیٹ تک تو میں قربانی جب بھوری ہوتی ہے وہ میں چھپ جاتی ہوں ایسی جگہ پہ مجھے آواز نہ آئے کیونکہ میں رونا شروع کرتی ہوں وہ اٹیشمنٹ لیکن ہم ان کو مہندی لگاتے تھے لیکن یہ خوبصورتی ہے اس اید تھی کہ میرے خالد میں جانوروں سے پیار اور اس طرح اور اس قربانی کا مزہ ہی میرے خالد میں مزہ ہی نہیں ہوتا جب تک آپ فیلیشن آپ کی اس اینیمل سے نہ ہو اور اس سے ریلیٹنٹ ایک چھوٹا سا on the lighter side ایک لتیفہ تم سنا دیتی ہوں لتیفہ بھی ہم سنیں گے اور زوہیب سے بھی جانیں گے کہ یہ اپنی بچپن کی ایدیں کس طرح منایا کرتے تھے اور کتنے کھانے اور کتنے کھابیں کھایا کرتے تھے کیونکہ میرے خال میں یہ بچپن سے ہی شاکین ہوں گے کھانے پینے کے ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے جو خوبصورت مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے ڈسکشن بھی کریں گے آپ دیکھتے رہیے city42 city42 کی special eed transmission بڑی اید بڑی خوشیہ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے سادیا صاحبہ کو لتیفہ سنانا چاہا رہی تھی تو پہلے وہ سن لیں پھر زوہیب کی طرف آئیں گے جو ہمارے قربانی کا کلچر ہے اس کے حوالے سے on the lighter note کے ذرا فضا جنت میں قربانیاں ہو رہی تھی بکرے دھڑا دھر ان کی روحیں پرواز کر کے وہ بڑی جنت میں چارہ شارہ کھا رہے تھے خوشباش گپیوں میں مصروف تھے تو وہ ایک بکرہ بچارہ بڑا اداس ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کہتے بھئے ہم سب بھاگ دوڑ رہے ہیں چہل قدمی کر رہے ہیں تو ام کی نہیں اٹھ کے چلتے وہ کہتے ہیں میں کیا کروں میری جو ہمارے یہ کونسپٹ ہے رانوں والا ایک دوسرے کو خوش کرنے کیلئے خاص طور پر سسرالوں میں رانے جاتی ہیں ہماری یہاں لیڈر لوگ ایک دوسرے کو جو افسر بڑا ہوتا ہے اس کو لوگ رانے بیجتے ہیں یا میری گوشت ایکوال کرتا ہے کوئی ران نہیں نکلتی کوئی کیمے کا گوشت نہیں نکلتا ایکوال اور اس کے حصے بھی تین تو ہمیں یہ رانوں کے کلچر سے بچارے بکروں کو پرابلم ہوتی ہے تو باہر آنا چاہیے لیکن آپ نے اس میں ایک اچھا میسج بھی چلا گیا کہ ایکوال ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے زہیب بچپن کی ایدیں کتنی خوشگوار کتنی یادگار بہت خوشگوار اید ہوتی بچپن کی ہے بڑے ہوکے پھر ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں رسپونسپلیٹیز بڑھ جاتی ہیں بڑے ہوکے نا اس کا اید کا جو کونسپٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے چھوٹے ہوتے داسور پہ ملتے تھے باہر جاتے تھے وہ سارا دن داسور پہ ہی نہیں مکدے سی اور جھولے لے ہی جا رہے ہیں آئس کریم آئس لولیاں اور کھائی جا رہے ہیں بس زندگی چلی ہی جا رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا یا اب آکے تو ایسا لگتا ہے کہ کروڑ پہ ابھی لے کے نکل جائے تو وہ نکل جائے گا اور پتھا بھی نہیں چلے گا اس کا لطیفہ سنانے کو دل کر رہا ہے نہیں سنائے 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 وہ جواد بھائی کی بات ہے نا انہوں نے کہا احساس کی بات کی احساس جب کسی کا آپ کرتے ہیں نا تو آپ ایک responsibility لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے responsibility ملے ایک بادشاہ تھا وہ بہت بڑی اس کی سلطنت تھی اس کو کسی بزرگ نے آگے کہا دیا کہ بادشاہ جی تاڑا نا اس صحاب اللہ نے بڑا سخت لائنا ہے کہ تو سی صدح ہو جاؤں تو صحیح کام کرو بادشاہ نے کہا اچھا یہ صحاب کی بات اس کو بادشاہ کو پھاس گئی اس نے کہا میں کیا کروں اس نے کہا یار قبر کا حال میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے بندہ پردوس کرو جو میری جگہ میری قبر میں لیٹے انہوں نے ساری جگہ مناتی گرا دی کہ جو بادشاہ کی جگہ قبر میں لیٹے گا اس کو بادشاہ آدھی سلطنت دے گا اپنی اور آدھی جائداد اس کو دے دے گا ہر جگہ کوئی قبر میں لیٹنے کو تیار نہیں ہوں ہر بندہ دار رہا تھا ایک وہ تھا کمار تھا جو گدا چڑھاتا تھا وہ گدے چڑھانے والے نے کہا کہ جی میرے پاس تو ایک گدہ ہی ہے میں تو ویسی غریب آدمی ہوں تو کیا مسئلہ ہے میں لیٹ جاتا ہوں اور اس نے بات سلامت میں لمحے پہنا تو اسی قبر خودوا ہو قبر خودتی ہے وہ لیٹ گیا یہ سورا غور کریئے کہ بڑا چیز ہے اس کے انترے اب وہ بگ گدے تم نے اگر کوئی غلط بات کی نہیں یہ دیکھ رہا ہے تمہارا سر بھی قریب ہے یہ اپنی نوک چھوک میں بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے اچھا وہ لیٹ گیا کمار جنسہ تھا اس کی جگہ پر لیٹ گیا اب جب فرشتی آئے تو فرشتوں نے اس آب لینا شروع کیا انہوں نے کہا بھئی کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس کو کچھ ملا ہی نہیں تھا غریب آدمی تھا چلو اس کا آب جنت میں جائے گا اس کو بیج دیتے ہیں جانے لگے ایک فرشتی نے روکا کہ اس کے پاس ایک گدہ تھا تو انہوں نے ریجسٹر کھولا اس کی عمال کا پیچھے کیا انہوں نے کہا اس کو گدے کو ایک دفعہ اس نے بیجا مارا تھا بغیر کسی وجہ کے مارا تھا اچھا وہ لاؤ لیٹر لیٹر پڑھنے شروع ہو گئے پھر اٹھ جانے لگے انہوں نے کہا رکو اس نے ایک دفعہ گدے کو کھانا نہیں کھلایا خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس کو پھر لیٹر پڑھنے شروع ہو گئے صبح ہو گئی اب صبح جو ہی قبر گھدی تو اس نے نکل کے دوڑ لگا دی بندے نے اس نے کہا باچہ سلامت ہی کھوتے پچھے میں نے ساری رات چھتیاں بھئی تیجے تاڑی سلطنت للہ ہی نا تیجے میرے راتے کام ہو گیا تو جب اللہ تعالی اختیار دیتا ہے تو اس کا حساب بہت سخت لیتا ہے اس کے پیچھے یہ میسج یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو اختیار دیا آپ کے ہاتھ میں طاقت دے دی یہ اختیار اللہ تعالی کا دیا ہوتا ہے تو جب اس کا استعمال آپ صحیح نہیں کرتے تو وہاں اللہ تعالی پھر اس کی پکڑ بہت سخت کرتا ہے بلکل اور بڑا خوبصورت میسج اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ایک اچھے ڈیزگنیشن پر جائیں احدوں پر جائیں تو میرے خیال میں جتنا بڑا احدہ ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے پھر اللہ کے ہاں حساب بھی اتنا ہوتا ہے سپائیڈر مین کا ڈائلوگ ہے نا وہ کہ with great power comes great responsibilities I see here I don't remember کہ یہ کس کا ہے لیکن یہ سنا ہوا ہے بڑا election commission میں نا ہم لوگ جب اپنے اساسے جمع کراتے ہیں یہ وہ اچھا میرا اساسا کیا ہے وہ ایک گھر میرے پتارے میاں نے میرے نام پر کر دیا تھا کیونکہ میری ساس نے کہا وہ والا اساسے تو نہیں ہیں وہ دس لاکھ کے پلوٹ میری ساس نے ہمیشہ کہا کہ گھر عورت کا ہونا چاہیے اپنی بیویوں کو ایک نام پر اپنے گھر کرو تاکہ اس کو یہ تحفظ ہو کہ اس کی اچھا تپنی ہے کیونکہ عورت کا تو گھر نہیں ہوتا مابا پر نکال دے میرے خیال میں اب زمانے بدل گئے یہ عورت کا گھر گھر نہیں ہوتا میرے خیال میں یہ concept اب بدل رہے ہیں یہ جب ہماری شادی ہوئی تھی زمانہ ہو جائے ہوئی تا تو گھر ایک میرا تھا ایک گاڑی تھی بس چھوٹا سا کھاتا تھا دو مرد میں میں فارق ہو گئی اور جن کے لمحے میں کھاتے تھی وہ اساب کتاب تو یہ میں مجھے لگے کہ روزے ہشر بھی ایسے ہی ہوگا جتنا کم کھاتا ہوگا اتنی جلدی آپ فارق ہو جائیں گے جتنے پیسی دولت آپ جمع کریں گے اتنا ہی حساب کتاب ہے تو مختصر سے زندگی ہے نہ لمبے چھوڑے کام اور جس اولاد کے لئے آپ جمع کر کے جاتے ہیں وہ بعد میں فاتحہ بھی آپ کے لئے پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی اس لئے انسان کو واقعی حساب کتاب شوٹ رکھیں تاکہ آگے بھی صاحب کتاب آسان ہی رہے صحیح جواد احمد صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کھانے پینے کے آپ کتنے شوکین ہیں لگ نہیں رہا لیکن کمزوری سے تو نہیں لگ رہا کھانے پینے کے شوکین ہیں میں بہت شوکین ہوں یہ تھوڑا سا ایج کے حساب سے خیال کرنا پڑتا ہے سب لوگ کریں گا اسی طرح یہ بھی کرے گا کوئی ترسے کے بعد ابھی تو اس کی اچھے توہیم نے بہت ریڈیوز کرنی ہے اس کے تو بڑے اچھے دن ہیں مجھے بھی یہ دن یاد ہے میں بہت زیادہ کھاتا تھا لوگ کہتے ہو تو تھا کہ یہ کدھر جاتا ہے کھانا جو سارا کھلتے بہتے 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 تھے سپرنٹیں لگاتے تھے اسی بات سے ایک اور بات میں نے مائن میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب لوگ آتے ہیں تو انکو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اتنا آپ گھر والے علاؤ نہیں کرتے آپ کو ایسے کوئی ریسٹریکشنز نہیں یا فری ہینڈ ملا نہیں میرا خیال ہے کہ اربن میڈل کلاس جو ہے نا اس کے اندر جو مرد حضرات ہیں یا جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بہت ریسٹریکشنز کا سامنا نہیں کرنا بڑتا ایون لڑکیوں کو بھی اس میں ریلٹیو لی ان کے لیے زیادہ بہتر مواقع ہوتے ہیں البتہ رورل اور چھوٹے ٹاؤنز کے اندر بہت مسئلے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس وقت اگر ہم لاہور کراچی اسلامباد اور اس طرح کے شہر دیکھیں ایون ملتان دیکھیں فیصلباد تو ایک خاص کلاس ہے جس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو انکریش کرتے ہیں اب کہ آپ سپورٹس کریں یا آپ اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گٹارز اور کی بورڈز اور اس طرح کی زیادہ لے کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو سپیشلی میوزک ٹیچر رکھواتے ہیں مطلب آل دوز پیپلوار ایفلوئنٹ اناف میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں جس طرح میں نگاہ گئے لیکن ایسا ہونے لگ گیا لیکن بس یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ٹیئر ہے سوزائیٹی کی لیکن کم از کم وہ مشلے رات ہوتے ہیں ہر جگہ لوگ تو میرا خیال یہ اچھی چیز ہے اس کو بڑھنا چاہیے اور اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو پولش بھی کرنا چاہیے مزے مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور زواد سے ہم گانا بھی سنیں گے زہیب سے ان کی اید کی شاپنگز کے بھی بارے میں جانیں گے لیکن ابھی ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے سیٹی پارڈی رو کی سپیشل اید ٹرانسمیشن بڑی اید بڑی خوشیاں میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمد اید کہیں گے اور امید کرتی ہوں کہ ابھی تک کہ آپ کی جو اید ہے وہ بڑی پلیزنٹ اور خوشگوار گزر رہی ہوگی گو کہ اس دفعہ اید تھوڑی مختلف ایس اوپیز کو پولو کرنا پڑ رہا ہے گیترنگز اس طرح سے نہیں ہو رہی اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہی گزر رہی ہوگی ہمارے خوبصورت نیمان سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب آپ کی طرف آؤں گی اید کی شاپنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیوں وہ دور چلے گئے جب شاپنگ کرتے تھے ہم شاپنگ اندرون شہر میں رہتے تھے تو شاپنگ کے وہاں پیندورامہ بڑا مشہور تھا پیندورامہ میں دھائیسوں کی جینز ملتی تھی اور تقریباً کوئی دو سور روپے کی ٹی شٹ اچھی آ جاتی تھی سردیوں میں ہوتی تھی تو ایک جیکٹ لیتے تھے اس کے نیچے شرٹ یا ٹی شٹ پہنے دیتے تھے جینز کی پینٹے ٹائی جانی کہ دو ہزار روپے کے اندر تقریباً دین ایک شرٹیں آ جاتی تھی اور دو ہزار بہت زیادہ ہوتے تھے اب بارہ ہزار بیس ہزار روپے میں بھی یہ نیچ چیزیں خریب سکتے لیکن وہ اس وقت کی شاپنگ ہوتی تھی وہ مزیدار ہوتی تھی پیدل جاتے تھے ہم اندرون شہر سے پیندورامہ کی طرف وہاں پر وہ سیل لگتی تھی وہ دھائیسوں کی پینٹ بائٹ دیتے سور روپے میں مل رہی ہوتی تھی وہ دیتے سور روپے کی پینٹے بھی لیتے تھے اندرون شہر کے سارے لنڈے اسی طرح کرتے تھے مجھے لگتا ہے یہ جو آپ کا ایک منفرد انداز ہے نا بات کرنے کا یہ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے اسی لیے لوگ آپ پر اچھا جاتے ہیں شہر والے جو ہوتے ہیں نا یہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ دل کے صاف ہوتے ہیں ان کو پتا ہے مطلب یہ مارے ساتھ شہر میں بڑا اچھا تعلق ہے لوگ سمجھتے ہیں میں تحریک انصاف کے بڑا خلاف ہوں حالانکہ میں تحریک انصاف اگر بنام تخت لہور والا ایرہ دیکھیں نا میڈم اس کی گواہ ہیں تو میں تحریک انصاف مجمعن کا بلو آئیڈ بوئی تھا ان کو سمجھتے تھے کہ میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں اور مسلم لیگ نون والے نراز ہوتے تھے مجھ سے شدید کہ بھئی اے تے بھئی ساڑھے مغر ہی پیارند ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ساڑھے مغر پیارند ہے میرے پروگرام کا نام ہے بنام سرکار it means versus the government so I am living up to my name میں اس کے نام کے حساب سے چلتا ہوں اس کے نام کے حساب سے تو چلتے ہیں لیکن ان کی بات میں ایک میسیج بھی ہوتا ہے اور کچھ دن پہلے میں آپ کا ایک پروگرام بھی دیکھ رہی تھی وہ جو گوشت آپ نے جگہ جگہ جا کے خود بائے کیا اور یہ سوچا کہ اتنے دیاریدار کی اگر like income اتنی ہے کیا کہیں گے اس کو ڈیلی ویجر جو دے ہیں مزدوری کی تھی تو اس میں یہ چیزیں وہ کیسے تو وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ اور یہ میں نے خود دیکھا تھا تو اسی لیے میرے خیال میں لوگ جو آپ innovative آپ کے ideas ہوتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اچھا ہم دونوں نے during campaign بھی ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جا کے بنام دختل اور کے دور میں ہم ساتھ تھے گرودت بھون میں ہم ساتھ تھے ہم نے ہر چگہ پر جا کے بعد لوگوں سے ڈریکٹ اچھی بری رائے سننا بھی ضروری ہوتا ہے اور جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کھل کے ہوتا ہے ہم نے پانچ سال اپوزیشن کی میں ایزے پارلیمنٹرین تھی اور ہم نے بھی بڑا دبانگ طریقے سے اپوزیشن کیا ہے بہت زیادہ دبانگ ہم سب ہم ٹوٹل اکٹیس لوگ تھے جم سے پندرہ سولہ ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس کو کہ میں ان میں سے تھی کہ جو جیدار طریقے سے ہو میں ڈرتی کیسی سے نہیں ہو سوائے اللہ کی ذات کے اسے انٹریسٹنی لیتا دوں کیونکہ دبانگ خاتون کہے سکتے ہیں میں دو بار دیکھ سکتے ہوئی ہوں میڈیکلی اور میں واپس ہی ہوں ایک بار تو میں جنازے کی چارپائی سے واپس اٹھائی گئی ہوں ہاں تو برانے لگے تو مجھے تو وہ میرے نزدیک جنازے کی چارپائی سے جی جی جنا پورا خاندان آگیا تھا میرا ابو ایسا کیسے ہوا میرا مطلب میں اپینڈکس تھی پھٹ گئی 72 آرز پھٹی رہی ڈاکٹر پھوری گرین ہو گئی لاشوں کی طرح پھول گئی دو ٹاک کے ہسپٹل میں نام نرانے چاہتی انہوں نے مجھے ڈیسے دیکھر کر دیا آپ کو چینج محسوس ہوتا ہے مطلب جب آپ گئیں تو اس طرف کچھ نظر آیا مجھے اچھا سیکنڈ ٹائم کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے جلو کہ ہی صاحب مطلب کس طرح ہوتا ہے اس ٹائم میں جب میری ایج چھوٹی تھی اس ٹائم کی مجھے مہمبری نہیں لیکن جب میں سیکنڈ ٹائم ہوئی اس کا میرا پورا ایکسپیرینس ہے کہ میری جان کیسے نکلی اور میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں کیا ہو رہے لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں پھر میں لڑی میں کہا اللہ یہ میرا بچہ چھوٹا سا ہے میری اپنی جو مدر تھی میں کافی چھوٹی تھی تو چلی گئی اور دوسری امی تھی مجھے اندازت تھا تو چائل ہول داؤ مدر میں اللہ سے لڑکر واپس آئی تھی اور میں جب ڈاکٹر مجھے شوک لگا رہے تھی تو میں اٹھ کے کھڑی ہوگی کلمہ پڑھتے میں ڈاکٹر ٹر گئے لیکن زندگی تھی میرا ہر اللہ اللہ نے زندگی جو میں ایکسپیرینس کیا سارا تو اس لئے میرے نزدیک زندگی کی یہ چیزیں یہ چیزیں اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے صحیح I know مخلوق بلکھل وہ خواہ درخت ہوں جانور ہوں انسان تو خر اشف مخلوق بلکھل کھانے سے بھی محبت کھانے سے بھی محبت صحیح 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 اید کی شاپنگ پر بات ہو رہی تھی آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے زوہیب نے بتا دیا کہ میں کوئی شاپنگ ووپنگ نہیں گرتا چھوٹ بول رہا اچھا کرتا شلوار پہنے اور لازٹ ٹائم یہ بھی نہیں تھا آپ کرتے بدلتے رہتے ہیں ایسے ہوتا کرتے پہلتے پہلتا ہے صحیح صحیح شلوار شلوار کمی شلوار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شاپنگ پر بھی بات ہوگی لیکن اید بچپن کی یا پچپن کی ابھی پچپن کی تو نہیں ہوگی نہیں ایسے پوچھ رہی ہوں بچپن کی ہی ہوتی ہے اید تو ہوتی بچوں کی ہے کہاں پہ بڑوں کی کہاں ہوتی ہے صحیح بڑے تو اس میں بھی جس طرح زہیب نے کا زمینداریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور میں سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے ایک دفعہ یہ جو زہیب ہے یہ میں اس کے ساتھ دیا وہ ایک پروگرام کرنا ہے اکوئی میڈی والا ہاں میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب یہ انہوں علاقوں میں پہلے بھی جاتا ہوگا افکورس تو وہ اتنے لوگ اس کو پیار کرتے تھے میں بڑا حیران ہوا وہ لوگ دور دور سے سلام کر رہے ہیں روک روکے پوچھ رہے ہیں بلکہ اس میں جی بھی ایک واقعہ بھی ہو گیا وہ میں وہ وائرل بھی بہت ہو گیا ہمارا اممہ جی بھلا خاتون تھی ان کے ساتھ بات کرتے کرتے وہ خاتون اس کے ساتھ فرینگ ہو جاتے لوگ اس نے پھر وہ عمران خان کو پدہ نہیں کہا کہا کہنا شروع گھر سنائیے انہیں خان صاحب پر پوری میں جنگا میں آپ کو مجھے بھی دکھانا مجھے صورت ہے میں جنگا میں جنگا میں جنگا میں جنگا تو میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ضعیب ہے یہ اس کے ساتھ جو نا یہ جو بھی لوگ پلٹیکل پروگرامز کرتے ہیں جیسے یہ بھی سادھی صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کیے ہیں تو یہ بڑا میرا خیال ہے جس کو یہ کرتا ہوگا نا جس طرح پہلے مسلمین نون پیوز طریقہ صاحب کو کیا ہے مسلمین نون کو کہتا ہے کہ چلو اب ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اچھی کارکردگی نہیں ہے میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں بلکل اگر کوئی اندھا ہونسلی اپنا کام کر رہا ہے اور جنرلزم میں میں سمجھتا ہوں کہ ہونسلی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے صحیح تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے جی بلکل ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں پاس ٹائم بہت شارٹ ہے ہم جاتے جاتے آپ سے گانا سننا چاہیں گے میں بلکل سناتا ہوں میرے پسند کا یاد آپ کو کونسا وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سنا دوں ہاں بجا اگر آپ کو یاد ہے تو میں سنا رہتا ہوں سنا رہتا ہوں بہت پرانا گانا ہے ہمارا میں لکھا کس نے تھا وہ میں نے خود لکھا تھا کمار گانا لکھا وہ جوپیٹر اور وائٹل سائن ہم نے اپنی تین ایجز میں ہمارے فیوریٹ ہوتے تھے اور یہ ہیروز ہوتے تھے ہمارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جنا آتے ہیں جب بچپن کے دنیا بھوتوں سے ڈرنا فضول جد کرنا توڑنا کھلونوں کو اپنے بچوں کو ستانا جھگڑنا لڑانا پھر پکڑا جانا میرا کیا ہو کے لوٹے بچپن میرا ہم باقی سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم باقی سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پتا کہ اب مجھے اس کے تھوڑے سے نریس بھول گیا میں یارو یہی دوستی ہے کسمت سے جو ملی ہے سب سنگ چلے سب رنگ چلے چلتے رہے ہم صدا یارو یہی دوستی ہے کسمت سے جو ملی ہے سب سنگ چلے سب رنگ چلے چلتے رہے ہم صدا زبردست خوبصورت مزا آ گیا اور دل نہیں کر رہا کہ ان مہمانوں کو الودا کہا جائے اب کہنا پڑے گا ہمیں بھی جانا ہے ہم جا کے کوئی اچھے کام کریں اچھا what do you mean by اچھے کام کریں اس نے ہمیں وہ کھانا نہیں کھلایا نہیں ہم کھلائیں گے اس نے شیف پر دھائی رکی اور شیف سے بھی کچھ نہیں کرنے ہمیں لے نہیں ہم کھلائیں گے آپ کو کھانا ایسے تھوڑی ہو سکتا کھانے کے بغیر لیکن میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جوادی ہمیں صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سادیا سویل صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ زہیف سلیم بٹ آپ کا بھی بہت شکریہ اب آپ جا کے مزید اچھے کام کر لی جائے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے میرے لیے گانا گیا میں مری آنڈ اور آپ نے میری پسند کا بھی خیالتکہ اور مزا آگیا سیریسلی چار چاند لگے چار نہیں بلکہ زیادہ لگ مہاورت ان چار لگے تھانک یو سو مچ آپ سب کا اور ابھی ہمیں ایک شورٹ بریک کے طرف جانے ایک بریک کے بعد جا واپس آئیں گے تو کچھ نئے مہمانوں سے نئے چہروں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے آپ جڑے رہیے سٹی پوٹیٹو کے ساتھ